بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اللہ تعالی نے ہم پر بہت رم فضل اور احسان کیا کہ ہمیں اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے تک فیر و آفیر سے پہنچا دیا اب رمضان کے مہینے کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور بلکہ رمضان کے مہینے کا یہ دوسرا عشرہ بھی اب ختم ہونے کو ہے تو اس لئے رمضان کا ہر ہر دن یہ بہت ہی زیادہ قیمتی اور بابرکت ہے اور اس رمضان کا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ بہت ہی قیمتی ہے تو ہم اس رمضان کے مہینے کے ہر دن کو ہر منٹ کو ہر سیکنڈ کو قیمتی بنائیں اور خاص کر اب جو دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اس عشرے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے اور یہ دوسرا مغفرت کا ہے تو اب مغفرت کا عشرہ ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ توبہ کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ کر اپنے گناہوں پر نادم ہو اور استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ساتھ میں ہر وقت ہم اپنی زبان پہ استغفار جاری رکھیں یا پھر اس کے ساتھ دوسری دعا پڑھتے رہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے آپ کو اس رمضان کے مہینے میں بخشوائیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس رمضان کے مہینے کی برکات سے اور جو عمومی مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی محروم رہتے ہیں اور فرمایا کہ اس سے محروم وہی بندہ رہتا ہے وہی شخص رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہے اور حقیقتاً محروم کون ہے کہ جس نے اس رمضان کے مہینے کا بھی خیال نہ کیا اور اس رمضان کے مہینے میں بھی وہ نافرمانیوں پہ پولا رہا اللہ کو نراز کرتا رہا جو گناہ غیر رمضان میں کر رہا تھا وہی رمضان میں بھی کرتا رہا تو اسی لئے رمضان کے اس مہینے کو ہم قیمتی بنائیں اور اس مہینے کے اندر ہم اللہ سے حیاء کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں غیبت سے بچائیں اس لئے فرمایا حدیث میں آتا ہے بہت سے لوگ روزے دار اور ان کو روزے کے سمرات میں صرف بھوکا پیاسا رہنے کے سوا اور کچھ نہیں ملتا اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے صبح روزہ رکھا حلال مال سے اور پھر دن کو انہوں نے حرام کام کیے اور حرام انہوں نے زبان کو غلط استعمال کیا غیبت کر دی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور ان کو روزہ اتنا زیادہ محسوس ہوا بھوک اور پیاس اتنی ان کو ناقابل برداش ہو گئی اور وہ یہ کہنے لگی کہ ہم ابھی حلاقت کو ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور جب پیالہ ان کے پاس بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیع کرنے کا حکم دیا جب انہوں نے قیع کی تو ان کے موہ سے پیٹ سے گوشت کچھا گوشت نکلا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ تازہ گوشت کھایا ہو تو صحابہ نے دریافت کہا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھا حلاق چیزوں سے لیکن انہوں نے حرام کام کیا اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے غیبت کی کسی مسلمان کی جس کی وجہ سے ان کا روزہ زائع ہو گیا روزہ کا عجر زائع ہو گیا اور انہوں نے اپنے مسلمان کسی بہن کا یا بھائی کا گوشت کھا لیا غیبت کر لی جس کی وجہ سے روزہ نے ان کو بہتی تن کر دیا تو اسی لئے ہم اپنے آپ کو غیبت سے جھوٹ سے چغلی سے بہتان سے بچائیں اور کسی کو گالی دینے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اسی طرح ہم اپنے رزق کو اپنے روزی کو حلال بنائیں تاکہ ہماری سہری ہماری افطاری یہ حلال مال سے ہو اور ہمارا دن اللہ کی فرما برداری میں گزرے جیسے کہ ہم نے موں کا روزہ رکھا ہوا کھانے پینے سے ہم رکے ہوئے ہیں ایسے ہی ہم زبان کا روزہ رکھیں ایسے ہی ہم اپنی آنکھوں کا روزہ رکھیں آنکھوں کو غلط استعمال کرنے سے بچائیں اپنے کانوں کا روزہ رکھیں کانوں کو غلط استعمال نہ ہونے دے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے رمضان کے مہینے کو گزارنے کی تفیق دے اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی تفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الانحمدللہ رب العالم